برطانیہ میں کرونا ویکسین کا عمل جاری ہے اور اسے سال اور اسے زائد عمر کے پچتر فیصد افراد کو ویکسین اب تک لگائی جا چکی تاہم دنیا پھر کی طرح برطانیہ میں بھی ویکسین کے حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جارہا ہے اور منفی پروپوگنڈا بھی جاری ہے برطانیہ میں کرونا کی دوسری لہر نے تباہی مچا رکھی ہے شرامباد میں بھی اضافہ ہوا سر میس ویکسینیشن جو ہے اس کا عمل برطانیہ میں تیزی کے ساتھ جاری ہے کرونا کیسز کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شرامباد بھی بڑھ رہی ہے لیکن ویکسینیشن کے خلاف ایک منصم پروپوگنڈا دیکھنے میں نصر آ رہا ہے تو شہریوں کا اس بارے میں رد عمل کیا ہے کیا شہری آپ سے ویکسین کے حوالے سے سوال کرتے ہیں جس طرح سوشل میڈیا پر منفی پروپوگنڈا ہے تو اس مشکل صورتحال میں علماء اکرام عوام میں ویکسین بارے شعور کیسے بیدار کر رہے ہیں کیا کردار ادا کر رہے ہیں اسی پر ہم نے مختلف علماء اکرام سے بات کی جن میں مانچسٹر سے مفتی محمد نصیر اللہ نقشبندی ہمارے ساتھ موجود تھے اس کے علاوہ علامہ افضل سعیدی ممتاز عالم دین ہمارے ساتھ موجود تھے ان دونوں کا کہنا تھا شرعی حکم یہی ہے کہ یہ ویکسین ایک علاج ہے لہٰذا یہ علاج آپ ضرور کروائیں انہوں نے کہا کہ جیسے ہم دوسری علاج کرواتے ہیں اسی طرح یہ بھی ایک علاج ہے اس کے علاوہ انہوں نے قرآنی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ شرعی حکم ہے لہٰذا آپ علاج کروائیں یہ علاج بلکل اسی طرح ہے جیسے ہمیں فلو ہے بخار ہے یا کچھ اور بیماری ہو جائے تو ہم اس کا علاج کرواتے ہیں اسی طرح کرونا بھی ایک بیماری ہے ایک وبا ہے جس کا ہم نے علاج کروانا ہے اور اس کا علاج ویکسین ہے اسی طرح یہ بھی ایک علاج ہے تو لہذا بیماری سے بچنے کے لیے اپنا علاج کروائیں تاکہ آپ بھی محفوظ رہیں اور آپ اپنی کمیونٹی کو محفوظ رکھیں آپ کے وہ لوگ جن سے آپ پیار کرتے ہیں آپ انہیں محفوظ رکھیں اور ویکسین لگوائیں لہذا بیماری سے خود بھی بچیں اور اپنی کمیونٹی کو بچائیں اور ویکسین لگوائیں انہوں نے کہا کرونا ایک وبا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے لہذا اللہ نے اب کرم کیا ہے اور سائنشتانوں کو اس کا حل مل گیا تو آپ یہ ویکسین ضرور لگوائیں ویکسین کا آنا شفاہ ہے اور سوشل میڈیا کی باتوں پر کان نہ دھریں ڈاکٹرز کا حکم مانے کیونکہ یہ ڈپارٹمنٹ ڈاکٹرز کا ہے تو ڈاکٹرز بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ ویکسین ٹھیک ہے یا نہیں اگر ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ یہ ویکسینیشن بلکل ٹھیک ہے تو ہمیں یہ ویکسین ضرور لگوانی چاہیے کیونکہ شرعی حکم بھی یہی ہے کہ اگر کوئی بیماری ہو تو اس کا الہت ضرور کروائیں اور ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل ضرور کریں اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لندن سے آلمہ لیڈی صدرہ میم بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا آلمہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ منفی پروپگنڈا سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں شہریوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے لیکن حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ویکسین ضرور لگوائیں دیگر علماء اکرام سے ہماری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ شرعی حکم ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گی اور اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے گا کہ لوگوں کی آگاہی کے لیے کیا کیا جائے آج کا کس سٹیٹسٹکس ہمیں پروف دیتا ہے کہ جو لوگ بلیک ایجن مانورٹی ایتھنک کٹیگریز ہیں وہ ویکسین نہیں لے رہے سٹیٹسٹکس ہمیں یہ بھی پروف کرتا ہے ہمارے لوگوں میں پروبیلٹی زیادہ ہے یہ کرونا وائرس کیچ کرنے میں اس کی وجہ ہے کہ ہمارا ویٹمین ڈی لو ہے اس کا مطلب ہے ہماری ایمیونٹی بھی بہت لو ہے ہمارے لوگوں میں میڈیکل کنڈیشن زیادہ ہیں جو جنیٹکس یا ڈائیٹ یا لائف سٹار کے وجہ کے ساتھ ہیں اور یہ جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ڈاکٹرز نیسیز کیر ورکرز سب سب سے زیادہ بلیک ایجن مانورٹی ایتھنک کمیونٹی سے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں زیادہ ضلور رہتا ہے یہ وائرس کی اور میں سب کو ارج کرتی ہوں کہ آپ کو یہ اپورٹیونٹی ملے آپ ضلور یہ ویکسین لیں اس کے ساتھ ہم پھر ایمیون ہو جائیں گے یہ وائرس سے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی لائف سٹار بہتر ہو ہم دوبارہ پارٹیز وغیرہ پر جائیں اید کریں رمضان میں افطاریاں کریں شادیاں دوبارہ شروع ہوئے ہم اپنے فیملی سے ملے تو یہ ویکسین ہم لیں گے تو پھر ہماری لائف بہتر ہوئے گی لندن سے عالمان لیڈی صدرہ ہمارے ساتھ موجود تھی انہوں نے کہا کہ اگر ہم ویکسین نہیں لیں گے تو ہماری زندگی دوبارہ سے نومل حالات میں نہیں آئے گی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اسی طرح افطاریاں کریں سہری کریں اسی طرح ایک دوسرے سے ملے جلیں تو آپ کو یہ ویکسین ضرور لگوانی چاہیے آپ کو بتا رہے ہیں برطانیہ میں کرونا ویکسین کے حوالے کے ساتھ شکوک و شبہات پائے جا رہی ہیں لیکن علماء کرام کا کہنا ہے کہ ویکسین ایک علاج ہے لہٰذا اسے ضرور لگوائیں